اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم بیک تو کیسے ہیں آپ آج کی ویڈیو کے اندر ہم تیسرا سیشن سٹارٹ کرنے والے ہیں دسوان چیپٹر کینگنم این ایمیلیا فاسٹیئر سے تو پہلے ہم نے گیارہ ایم سی کیوز پہ ہم نے ڈسکیشن کی تھی اس کے بعد دس ایم سی کیوز پہ ڈسکیشن کی تھی آج ہمارے پاس اور دس ایم سی کیوز ہیں جن کو آج ہم نے سٹڈی کرنا ہے تو ساب سے پہلی جو معروضی ہے اگر اس کو دیکھیں ریڈیئٹا جو ڈیویجن ریڈیئٹا ہے انیملز کے اندر مطلب اس ریڈیئٹا کے اندر جتنے بھی جانور رکھے جاتے ہیں ان جانور رومین میں سے کونسی چیز ایسی ہے جو ان کے اندر نہیں ہے تو ریڈیئٹا کے اندر جتنے بھی جانور آتے ہیں ان کے پاس ایکٹوڈرم بھی ہوتی ہے انڈوڈرم بھی موجود ہوتی ہے میزوگلیا جو ہے جیری لائک فلویڈ ہے یہ ان دونوں کے درمیان موجود ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ریڈیئٹا سے ساری چیزیں بیلانگ کرتی ہیں لیکن لاسٹ میں نن لکھا ہوا ہے مطلب اس کا رائٹ آپشن ڈی آپشن ہوگا نن کیونکہ باقی ساری چیزیں جو ہیں اس سے ریلیٹ کرتی ہیں سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ کونسی چیز ریلیٹ نہیں کرتی اسی وجہ سے رائٹ آپشن ڈی آپشن ہوگا اسی طرح اگر نیکس ماروزی کی بات کی جائے ان دا اینیملز آف ڈیویجن ریڈیئٹا جو ڈیویجن ریڈیئٹا ہے ان کے اندر جو جانور آتے ہیں ان جانوروں میں جو ٹرانسپورٹ ہے میٹیریل کی باڈی کے اندر کس پراسس کی مدد سے ہوتی ہے تو آپ لازمی طور پر ذہن میں رکھیں گے باعدہ پراسس آف ڈیفیجن ڈیفیجن کے پراسس کی مدد سے جو ہے جو ڈیویجن ریڈیئٹا ہے ان کے اندر جتنے بھی جانور آتے ہیں ان کی باڈی کے اندر میٹیریل کی ٹرانسپورٹ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں اب ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو ریڈیئٹا کے اندر جتنے بھی انیمالز ہیں ان کے پاس موجود نہیں ہوتی تو لازمی ذہن میں رکھیں گے ایکٹوڈرم بھی موجود ہوتی ہے انڈوڈرم بھی موجود ہے میزوگلیا بھی موجود ہے لیکن میزوڈرم ان کے پاس موجود نہیں ہوتی تو رائٹ آپشن بھی آپشن ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے دائجیشن ٹیکس پلیس ان دا انیمالز آف ریڈیئٹا بائے اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے جتنے بھی ریڈیئٹا کے اندر جانور رکھے جاتے ہیں ان کے پاس سٹرومک نہیں ہوتا پینکریاز بھی نہیں ہوتا سمال انٹسٹائن بھی نہیں ہوتی لیکن ایک جو ہے کیویٹی موجود ہوتی ہے جس کو ہم سیلوم کہتے ہیں یا گیسٹرو ویسکلر کیویٹی کہتے ہیں اسی وجہ سے اسی گیسٹرو ویسکلر کیویٹی کے اندر ہی کیا ہوتی ہے ڈائجیشن ہوتی ہے تو اس کا رائٹ آپشن ڈی آپشن ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ویچز ریلیٹیڈ ویڈ ٹرپلو بلاسٹک یا بائیلیٹیریا اب ایک ڈویجن تھا ریڈیئٹا دوسرا ہے بائیلیٹیریا اس کو ہم ڈپلو بلاسٹک کہتے تھے اس کو ہم ٹرپلو بلاسٹک کہتے ہیں تو اگر ہم اس کے اندر بات کریں کہ ان میں سے کونسی چیز ایسی ہے جو ان کے پاس نہیں ہے ان کے پاس موجود ہے کیونکہ نارٹ کٹا ہوا ہے تو ان میں سے کونسی ایسی چیز ہے جو ٹرپلو بلاسٹک یا بائیلیٹیریا کے اندر جتنے بھی جانور رکھے جاتے ہیں ان کے پاس موجود ہے تو ایکٹوڈرم بھی موجود ہوتی ہے میزوڈرم بھی موجود ہوتی ہے انڈوڈرم بھی موجود ہوتی ہے اسی وجہ سے سارے چیزیں موجود ہیں جو بھی نروس سسٹم ہے بیلیٹیریا کے اندر یا ٹرپلو بلاسٹک کے اندر وہ کس چیز سے مل کر بنتا ہے ایکٹوڈرم سے انتہائی اہم معروضی ہے ذہن میں رکھیں گے ایکٹوڈرم سے ہی جو ہے نروس سسٹم اور انٹرگومنٹری چیزیں جو ہیں وہ انٹرگومنٹری یا میمبرین جو ہے وہ بنتی ہے اب انٹرپلو بلاسٹک کے اندر مشکولر سکیلیٹل اور ریپرڈکٹف سسٹم کہاں سے بنتے ہیں میزوڑرم سے ذہن میں رکھیں گے ریپرڈکٹف سسٹم اور سکیلیٹل سسٹم مسکللر سسٹم کہاں سے بنتا ہے میزوڑرم سے بنتا ہے جو ہمارے پاس لیور ہے جگر ہے ٹرپلو بلاسٹک انیمل کے اندر وہ اس کی اندرونی دیوار ہے انر لائننگ ہوتی ہے اندرونی تہے ہوتی ہے وہ کس چیز سے مل کر بنتی ہے انڈو ڈرم سے یہ معروضی ہے ذہن میں رکھیں گے اسیلومیٹ کے اندر ایسے جانوے جن کے پاس کیویٹی موجود نہیں ہوتی ان کا جو ایکس کریٹری سسٹم ہے وہ کسی سے مل کر بنتا ہے فلیم سیل سے جیسے کہ آپ کے پاس پلین ایڈیا ہے پلین ایڈیا کے اندر پروٹون ایفیڈیم پائی جاتی ہے اور اس کے پاس جو سیلز ہیں وہ مطلب فلکرنگ فلیم ان کے پاس سیلیا موجود ہوتا ہے اور سیلیا جو ہے وہ جس طرح شولہ جلتا ہے اسی طرح موف کرتے رہتے ہیں اسی وجہ سے ان کو ہم کہتے ہیں فلیم سیلز تو ان کے پاس فلیم سیل موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے نیکسٹ ہمارے پاس معروضی ہے اے سیلومیٹ کے اندر ایکس کریٹری سسٹم جو ہے وہ کسی سے مل کر بنتا ہے اے سیلومیٹ سے سوری فلیم سیل سے لیکن لاسٹ معروضی کی اس کی ہم نے بات کر لی تھی تو آخری معروضی کی بات کرتے ہیں کہ سیلومیٹ کے پاس فالس بارڈی کیوٹی جو ہے وہ کسی سے مل کر بنتی ہے بلاسٹو سیل سے تو اس کا رائٹ آپشن سی آپشن ہوگا تو جتنے بھی معروضی ہیں اس چپٹر سے ہم نے اپلوڈ کرنی ہیں تو آپ لوگ ایک ایک ویڈیو دیکھتے جائیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے معروضیوں کے تیاری اچھی ہو جائے گی تو دعاوں میں یاد رکھیے گا اس کے علاوہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ لازمی طور پر ویڈیوز جو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لازمی کمنٹ کریں اور شیئر کریں لائک کریں تاکہ ہمارے اندر موٹیویشنز آئیں اور ہم زیادہ سے زیادہ بائیولوجی پر ورک کرسکیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ